اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْنَ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُسَمَّ فَلْتَسْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے ہیں یا اللہ آپ کے ہر فیصلے سے عظیم کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ جس سے آپ کی نافرمانی ہو آپ کے تو سارے کام حکمت سے بھر رہی ہیں اور یقیناً اسی میں خیر ہے یہ ہم مانتے ہیں عقلی طور پر بھی ایمانی طور پر بھی لیکن دل کا کیا کرے ہیں ہمارے رب ہمارا دل نہیں مانتا ہمارے اتنے پیارے چاہنے والے محبت کرنے والے یا اللہ جنہیں ہم پر اتنے احسانات کیا ہوں بچپن سے پالا ہے ماں باپ ہے رشتے دار ہے خالائیں پوپی ہیں دادہ دادی نانا نانی ہے دوست ہے باپ میاں بیوی پچے کتنا لڑ جھگڑ کے محبتوں سے پیار سے غصے سے ہر طرح کا وقت گزارتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں لگا دیتے ہیں یہ ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں کس قدر عذیت ہیں یہ دوسرے کی باتیں ہیں کوف تامیز تانہ جنی کیسے کیسے کچھوں کے لگواتے ہیں اللہ آپ ہم ساری تکلیفوں کو برداشت کر دیتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے رہتے ہیں محبتیں کرتے رہتے ہیں اتنے سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ نا پیار دیتے ہیں خاص طور سے یہ ہمارے بڑے پچھلی نسلوں میں جو گزر گئے اور یہ بھی الحمدللہ بہت غنیمہ تھا اور بہت اچھے ہیں کرونا وائرس نے تو اور سب کو اچھا کر دیا لیکن اتنے پیارے لوگ سب چلے بھی جاتے ہیں تمہارے تو آس پاس سے اکثر وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو ہمیں تکلیفی دیتے رہے عذیتیں دیتے رہے آپ کے لئے تو سب کچھ اتنا آسان ہے ہم اتنے کمزور لوگ ہیں پریشان ہیں ہر روز کسی کے مرنے کی خبریں آ جاتی ہیں ہر روز کسی کے جانے کی خبر آ جاتی ہیں سارے پیارے پیارے لوگ اٹھتے چلے جائیں گے تو پیچھے تو کیا ہوگا ہمارا اور ہماری نسلوں کا دجال کے ہفتروں میں ہم اگر مبتلا ہو گئے ہماری اولاد کا ایمان چلا گیا ہم نہ بچ پائے ہماری نسلیں نہ بچ پائیں تو ہم کہاں جائیں گے نہ ہمارا کوئی ایسا بڑا ہمارے سروں پر ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا علماء ہیں اہل اللہ ہیں ہم نے ان کی قدر ہی نہیں کیا ہم کیا کرتے ہیں ہم تو دنیا ہی کمانے میں لگے تھے ہمیں اس کی کیا فگر تھی کہ آخرت کیا ہوتی تھی ایسا نہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا آپ سے تو بہت محبت تھی ہمیشہ سے تھی اور ابھی بھی ہے اور ابھی زیادہ ہے جتنا حساس ہو رہا ہے لیکن اتنی ساری لولیٹوپ ٹوفی ہیں مزے مزے کی چیز دنیا میں تھی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم تو دکانوں میں چلے گئے اب ہم نے اتنا رخصان کر لیا ہے کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں ہے ہر طرف سے دھوکوں کی ایسی ایسی دین کا نام لے کر آنکھ سے بہت کے اس اس طرح سے تقریریں کر کر کے مجھے اسے گناہ گار بدکار لو اپنی دنیاوی دگری کو کیش کرا رہے ہیں اپنی دین کے نام کو اپنی انداز کو اپنی لحاظ کو کیش کرا رہے ہیں لوگوں کے سامنے میتھی میتھی باتیں کرو بہت آسان ہے سارے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں کوئی مشکل کام ہے کسی کو بے عقوب بنانا آتھ کر لوگ اتنے اچھے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور اچھے ہوگا ماشاءاللہ ان کو بے عقوب بنانا تو اسے باہر ہاتھ کا کھلے دکانیں شروع ہو گئے چل رہی ہیں ہم بھی دکان چلائے بیٹھے ہیں کہاں جائیں گے ہم سارے لوگوں کو کیا ہوگا کس پر اعتماد کروں ادھر جاتے ہیں کچھ باتیں وہ اچھی بتاتے ہیں تھوڑا عرصہ تھوڑے در دفعہ سکینڈل اندر سے نکل آیا پتہ نہیں وہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہو کہ نہ ہوتا ہو لیکن ہم کیا کریں ہم کیسے کسی کا دل چیر کر دیکھیں اندر کی کہانی کیسے پتا چلے ہر آدمی اپنی دکانے چلائے بیٹھا اب یہ بیٹھ رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں بیماروں کیا ہیں لفاظ یہ ان کے اب تقریریں سنتے رو اور یہ ساری کربی سی رہیں گے تاکہ اس سے ذرا ایک امیج بنے لوگیں گے پہلی دفعہ سنے گا کہ کیا آدمی ہے یار دیکھو اپنا آپ کو اتنا حاجت سمجھتا ہے یقین ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ کچھ ہے پہنچا ہو اللہ کا ولی یہ کچھ اس سے آتا ہو جائے مل جائے ایسی کے ذریعے بھائی ملتا ہے بہت کچھ ملتا ہے یہ سب تو بھی دیکھیں دوچار موٹی موٹی تذبیہیں بس مل جائیں چھ اچھی گلے میں ڈالنے کی ضرورت ہے میں کسی بزرگ کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں اور گلے میں کسی کے تذبیہات ہوتی ہوں تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے کوئی شرن خلاف شرن کوئی کام ایسا نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں دھوکہ بھی بہت ہونے لگا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو اصلی ڈاکٹر ہوں تو جاری ڈاکٹرز کو دیکھتے کہ ان کو بھی غلط کہنا شروع کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسی بات لگے جس میں لگے کہ ٹاؤنٹ ہو رہا ہے تو بس یہ سمجھ لیے کہ گندوں کی بات ہو رہی ہے اچھوں کی نہیں بہت سے مسلمان گندے ہوتے ہیں لیکن بہت سے اچھے بھی تو ہوتے ہیں زیادہ تو اچھے ہی ہوتے ہیں اصل میں تو جو گندے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اللہ نے ان کو ہمارے لیے گندہ بنایا ہوتا تاکہ ہم انسان بندے اپنا عینہ دیکھیں لد کرنی تو دعا تھی دماغ دیکھو کہاں سے کہاں چل گیا دعا ہو جائے گی انشاءاللہ دعائیں تو ہی ساری بات ہیں بس اللہ بہت سختی کے حالات ہے سب پر پریشان ہے پوری امت بہت فکر ہے بہت سب کو فکر ہے ایک ایک بندہ پریشان ہے مسلمان غیر مسلم سب پریشان ہے کچھ اپنے صحت کے حوالے سے پریشان کچھ کو دنیا کی فکر ہے دنیا کی فکر بھی گندی فکر تو نہیں ہے بس شریعت کے دائرے میں ہو صحت کی فکر ہے کہ پتہ ہی کیا ہوگا تو کیا غیر مسلم تو کہتا ہوگا دعا کہ اس کو بس کچھ مل جائے تو یہ گندی فکر تو نہیں ہے کہ اس کو اپنی صحت کی فکر ہے وہ دنیا میں اچھی طریقے سہرانا جاتا ہے تو اس میں کیا باری بات ہے کہ اچھا رہنا اچھا ہونا اپنی اولاد کی حفاظت مانگنا بیماری سے بچ جانا یہ گندے خیالی دنیا داری ہے تو ہمیں تو سارے دوسرے گندے ہی نظر آتے ہیں ہمیں لگتا ہم ہی اچھے ہیں خالی ہم تو آخلا کی فکر کر رہے ہیں ہم تو موسے نہیں رہتا اور سب میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کے لئے اپنے ذہن سے دوسروں کو نکال دو دوسروں کی منفی ہر بات نکال دو ان کی وہ شیطانی بھی نظر آئے نا خدا رہا اس کو بھول جاؤ کہ لوگ خراب ہیں اس گفتگو اس موضوع کو بدل دو یہ ہمارا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں بڑی خرابی ہیں ان سب کی تو بخشش اللہ نے کر دی تو میرا نہیں ہوا کام تو کیا کروں گا آپ کہیں کہ جنہا ہمیں باپ کی بات کا بہت فائدہ ہوا ایک صاحب نے میسیج کر دیا گا اور بہت خوشی سے ہاں ماشاءاللہ کیا بات تو سب تک کام ہو گیا لیکن اگر میرے کندے پر رکھ کے آپ جنت کی طرف چلے گئے اور میں جہنم میں دھکا دے گیا اس کے بعد کی طلب دفع ہو ایسے کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر تو آپ کی تعریفیں آپ کی باتیں آپ کی دعا آپ کی محبتوں سے آپ بیماری سے نکلوا کے یہاں لے آئے اللہ نے کرم فرما دیا اور اس کے بعد مجھے ایسا کر دیا کہہ کہہ باتیں دعائیں آپ پس میں بات چیت کر کے اس کو بتا کے اس کو بتا کے ان کو بھی سنا دیا ان کو بھی سنا دیا بہت اچھی میں نے حساب نہیں دیکھا اور علم تو ہے ہی انداز دیکھو بڑا آجیز ہے بڑا کھٹا ناگ بھی ساری دنیا کو آجا کے کہانی سنے یہ سنے یہ خوب تشیر کیجئے مجھے ایٹ پر پیسے ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے اتنے سارے بے وقوف لوگ جو دن میرے آس پاس موجود ہیں ماشاء اللہ خوب آسانی سے ایک کام کر رہے ہیں تو یہ صرف میں آپ تو بہت آسانی سے یہ سب کر کے جنت بنا رہے ہیں لیکن میرے ساتھ آپ سب بہت ظلم کر رہے ہیں زیادتی اور وہ کیا آپ نے شیطان کو اور نفس کو میرے اوپر مسلط کروا دیا وہ آکے چاروں طرف سے مجھے بتاتا رہے کہ بس اب انقریب تم بھی ایک شروع کریدو خانقہ درگاہ دربار یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں ان سب میں بہت فائدے کے کام ہوتے ہیں لیکن ان میں دو نمبریاں بہت ہوتی ہیں لیکن میں تو بہت اچھا کروں گا میں تو وی آئی پی سٹائل سے کروں گا میرا طریقہ میرا سٹائل مجھے تو معلوم ہیں سب چیزیں سمجھ لیں آپ اللہ میں احمد قادیانی نے دین کا کام کیا تھا تو بڑی خدمتیں سیلہ نہیں لیتی بہت سبردست عالم حیسیت پہ اچھی محنت تھی لیکن ایسی چاروں طرف جو لوگ بڑھاتے چڑھاتے ہیں وہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اکیلے کو نہیں کتنے لوگوں کو احمد فاروق ردلت علان ہو آہ کوئی ایسا شخص مل جائے کہ مو پہ دیکھ کے تماثے مارے یہ میری گرتو کو اگر سن لیں میرے شیخ ان کو پتا چل جائے گا میں نے کیا کہا ہے تو اتنی رانٹ پڑے اور اتنی جوتے پڑے اسی لئے خدا رہا کسی سے فورورڈ مت کر دیجے لیں یہ میری گاتیں خیر پڑ بھی جائیں تو کیا پڑھنی چاہیے جوتے پڑھنے چاہیے اور تمہارے فاروق جیسا اگر کوئی شخص مل جائے بس اور ایسے ہیں ایک دو نہیں یہ بہت ہے لیکن ڈھوننے پڑتے ہیں میں نے تو پندرہ سال لگایا ڈھون میں ڈھوننے میں اتمنان سے مل گئے لیکن یہ ہے کہ اگلا جو جوتا وہ مو پہ مارتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے آدمی عوقات میں رہتا ہے کسی عرص تک لیکن کب تک کرے گا کوئی دوسرے کو ہر وقت تھوڑی ہے یہ تو سکھانے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اب جاؤ ان کے پاس اور روحت کامی کرنے کے لیے سمجھ میں آرہا ہے تو آپ کی تعریفوں سے مجھو کوئی فائدہ نہیں ہوتا دل بہت خوش ہوتا ہے مزہ بہت آتا ہے لیکن اگر ایسے ہی سلسلہ چلاتے رہے ہیں آپ لوگ آپ کو تو سواب پر سواب ملتا رہے گا آپ کی تو جنت بن جائے گی اور بنے گی کہ آپ کو ہر تعریف پر آپ کو فرشتہ ہے آپ کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں آمین بھی کرتے ہیں اور آگے بناتے ہیں لیکن میرے ساتھ آپ لوگ بہت زیادتی رکھتے ہیں مرضی آپ کی جو چاہے کریں بھائی اللہ محفوظ رکھے اللہ اپنا کرم فرمائے شیطان کے مقائد اور یہ ساری تقریر بعد آپ کا تاثر کیسا ہوا ہوگا کیا بات ہے دیکھا آپ نے کیسا قابو میں کیا اسے کہتے ہیں مسمرزم لوگوں کو شکنجے میں اتار لینا دوسرے کو ایسا مسہور کر دینا کہ وہ آہستہ آہستہ پاگل بن جائے ایک دفعہ دو دفعہ پچاس دفعہ کب تک نہیں ہوگا ایسی سی مجلسے کرتے رہتے ہیں تھوڑے دور بات اس کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں آپ حقیل اندھگی میں تبدیلی آریئے سیاد نہیں تو دھوکہ دہی کا جو بازار ہے نا بہت آلہ ہے بڑی دکان ہے بہت آپ جیسے پیارے پیارے دنیا میں لوگ موجود ہیں جن سے ہم خوب کما سکتے ہیں اس بھی ضرورت لیکن ابھی تو ضرورت ہے پیسے پیسے کا نام لیں گے تو ہم گئے یا لوگ پیسے بھی بات کر رہے ہیں فورا لوگ بھاگ جاتے ہیں سب سے وہ اللہ طریقہ بھی کوئی فر فلوپ ہو گیا وہ نہیں چلتا آج کل آج کل اب یہ بھی حدیعہ بھی نہیں میں فیلکل فیصد 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 اللہ کرو گے کام تو بنے گا کئی کئی پھر جب آپ ایک دفعہ مرافز گیا شکنجے میں تو مجھے کچھ نہیں کہا نہ پڑے گا آپ حدیعہ کے نام پہ پیچھے پڑھ کے وہ چیزیں دیں گے کہ جو مجھے بس صرف پرائیوٹ ایک جیٹ کی ضرورت ہوگی شاید وہ بڑا سا وزیر پرنس وقت آجائے نہیں صلاحیتیں جو ہیں خالی مجھو میں نہیں ہے ہر شیطانی کام کرنے والے میں جس کا نفس تسکیہ کر کے آپ کو صاف نہ کروا لے جو شخص کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو جلاب ہونا نہ لے خاص بنہ رہے ہیں عالم دین اللہ مولوی شیخ الحدیث اور جو کچھ ہے ہمیں تو کسی کو سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہمارا تو کام نہیں یہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ سب بہت اچھے ہیں کسی کے بارے میں بلکہ یہ بھی مت دیکھا کہ یہ کئی ویڈیو میں لوگوں کو بحقوب بنا رہوانا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم دوسروں کی فکر کے لئے آئے ہیں ضرور ہیں لیکن دعا بتانے حد کی حد تک لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے آپ تو اپنے گھر سے یہ سوچ کے نکلے ہیں کہ آج میں ایسی کی تحصیح کر دوں اور آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں کہ خالد ان ولید کو دیکھو کیسا نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا دردت خدا نفستہ متعین کرنے پر تل گیا تھا جو عمر فاروق گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے مارنے کے لئے تو اس صبح اگر آپ وہاں بیٹھے ہوں تو آپ کا فتوہ دیں گے آپ تو اپنے آپ کو ولایت کی اونچے مقام پر عمر فاروق کو کہاں دیکھ رہے ہوں گے اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اللہ کو نہیں معلوم کہ یہ عمر فاروق خالد ان ولید جس سارے صحابہ اکرام کیا بننے والے ہیں صفیحان بن الحارس کیا ہوں گے کہ ان کا نام لے کر آدمی تسر محبت سے بھر جائے دل اس کا ایسا ہو جائے کہ کسی طرح سے میں ان کو ایک نظر دیکھ کے یعنی کوئی خدمت ان کی قلوی ایک نظر اس شخص پر ڈالنا صفیحان بن الحارس پر بس کیا کہا جائے ابو صفیحان بن الحارس ابو صفیحان بن الحارس یہ ابو صفیحان بن معاویہ نہیں ہے معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن ہے ان کی بات کرنا ان کے بارے میں پڑھئے گا تو پتہ چلے گا کبھی اور سناؤں گا ایک دیدار ایک نظر ان کی بھی ان پر ایک لپس پر جائے کہ کیا شخص کیا ہستی کیا صحابی رسول اللہ کے فرس کزن the best 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 دوست the best friend جو خاندان میں ہوتا ہے نا آپ کا اطلاقہ آپ ہیں اور آپ ساتھ پر لیں دون ایک ساتھ میں میرا چچھا کا پیٹا میں میری خالہ کا پیٹا دو لڑکیاں ہو سکتا ہیں جو بڑی ہوتی ہیں پکی پچپن سے ساتھ ایک ایسا اسٹائل ایسے چل رہا ہے وہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حارس کے صاحب زادے ابو صفیان ایمان کے بعد ایسا دشمن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اتنی تکلیفیں دیں لیکن پھر پتہ مکہ کے بعد آخر میں ایمان لانے کی توفیق ہوئی حضرت باس رضی لیتا چچا تو چچا ہوتے دونوں کی چچا تھے تو محبت سے کس مشقق تین چار دن پانچ دن لگائے بہت وقت لگایا تین دن لگی وہ آکے بیٹھے رہتے تھے خود تنی تمام اللہ پھر آخر میں آپ فرمایا آپ نے پھر کس طرح وہ چلے ہیں وہ دشان ہے ان کی وہ بھی نہیں کسی اور کے لمبی ہوگی بات بہرحال یہ تو تیس ساری جنرل بات ہے دعا ان کے لئے جو کرنی ہے یہ سارا جو گستگو ہوئے اس کا سباب جتنے لوگ کرونا وائرس سے اب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان سب کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی خیر کی بات ہے جس سے فائدہ ہو سکتا ہوگا اور یہ سباب اس پر مل سکتا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو پہنچائے جا سکتا ہے ان کے لئے مناسب ہوگا تو دے دیجئے اور اس سباب کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہنچانا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو تو نہیں دیجئے ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ پہنچتا ہے اور علماء کی ایک رائی ہے کہ ایسے سباب نہیں پہنچتا تو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہمیں اس سے کہہ لے بھی نہ دے گا ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ اگر ان کاموں میں سے کسی بات کو یہ ہم نے جو سولہ منٹ ہو چکے بات کی ہے اگر اس میں کوئی کام کی بات ہے شیطان کی اثرات سے پاک ہو کر خالص آپ کے لئے ہے اور وہ اچھی ہو سکتی ہے اور اچھی ہے اور اس کی بنیاد پر ہماری دعا قبول ہونے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ بعد دعا کرنے سے قبول ہو جاتی ہے اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس پر تو سب کا اتفاق ہے تو اس دعا کو قبول کر لیجئے یہ دعا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ سب کی مغفرت فرماتے یا اللہ بالخصوص ہماری کوپی کا جو انتقال ہوا ہے گروپ میں بھی اتلائی ہے جنس ضائعبہ کی ان کی مغفرت فرماتے اسی طرح جتنے نام لینا ہے کسی خاص نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی جو ذہن میں آتا ہے کہ ہم سب چاہتے ضرور ہیں ہماری دل جو ہی ہے لیکن اللہ کے پاس تو سب کی لسٹ ہے جو سب کے لئے ہر ایک کے لئے یا اللہ سب کی مغفرت فرماتے یا اللہ سب پر اپنا کرم فرماتے یا اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرماتے یا اللہ مغفرت فرماتے قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ قبروں کو نور سے بھر دے جنت کے باعات میں سے بنا دے یا حد نگاہتے یا اللہ وسیح فرماتے یا اللہ آپ کے لئے تو سب بہت آسان ہے اب ہمیں صبر ذبت حوصلہ آتا فرما دیجئے پیچھے رہ گئے ہیں تکلیف میں ہیں پریشان ہیں ہم کمزور لوگ ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی لیکن آپ جس سب کو اچھا بھی تو کر سکتے ہیں یعنی ہمیں اس سے تکلیف ہی نہ ہو اتنی میتھی والی تکلیف تو ہوگی وہ ہوتی رہے گی لیکن ان سے ملنے کا شوق جو ہے اس تکلیف کو کم کر دے گا کیونکہ ہمیں آپ کے پاس اگر ملنے کا چانس مل گیا اپنے چہیتوں سے تو پھر تو کوئی ٹینشن ہی ہم بھی آ رہے ہیں اگر ان کا بوکنگ اور فلائٹ اور بورڈنگ پاس آج کا تھا کل کا تھا ایک ہفتے کا تھا اور ہمارا دیان قریب آنے والا ہے تو کیا ہوا ابھی تھوڑے دنوں میں ملاقات ہونے والی آ رہے ہیں کیا مشکل ہے میری فلائٹ ایک ہفتے بعد کیے ان کی دو ہفتے کے بعد کیے ان کے سال کے بعد کیے تو پھر کوئی سی ٹینشن ہے تو یہ اتمنان ہمیں دل میں ڈال دیجئے کہ ہم جلدہ جلد اپنے ان پیاروں سے مل لیں یا اللہ ان سب پر اپنا کرم فرمائیے یا اللہ انبیاء صدقین شہدہ صالحین من کو جگاتہ فرمائیے اور جو غیر مسلم ہیں یا اللہ سب کو ہدایت ہے اس بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا کرم فرمائیے کہ وہ دنیا سے ہدایت کے ساتھ جائیں سب ہدایتی آفتہ ہو کر جنت میں چلے جائیں اپنی اپنی پارٹیاں جنت میں کریں تو آپ کی جنت اتنی بڑی ہے کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے دخان کا انتظام ہوگا نہ فائنسز کا سوچنا نہ کھانا پینا نہ بیماریوں کا کون کھائے گا اب یہاں کھاتے پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اچھا کھا رہے ہیں فولہ کو نہیں مل رہا دل میں درد ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے چیارٹی کرتے بھی ہیں لوگ لیکن پھر بھی ایک تکلیف تو ہوتنے کیا کریں سب کو اگر برابر برابر ہو جائے گا جنت میں ایک جیسا ہے اور زیادہ کم بھی ہو تو کوئی کم یعنی پریشان نہیں ہوگا اور تب مزا آئے گا اللہ قیلن سلام سلام مزے مزے سے کھانے کے جو چکر سارے ہوں پارٹی کریں گے وہ چھلکوت کریں گے گناہ گار کام ہلکہ لکے سے چیزیں ہماری خواہشات وہ سب کرتے ہیں پھر وہاں سب بیٹھ کے باتیں کریں گے پھر ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے لیے بندبس فرما دیجئے شیطان نے اپنا جو جال پھیلایا بتا اتنے سالوں سے دجال کے ساتھ وہ آخری حملہ بھی کرے گا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے لیکن اس سے پہلے پہلے جو حالات اس وقت آئے ہیں اس نے ہمیں دوبارہ جھنجھوڑ آئے پچھلے دو تین سو سالوں میں ہم کافی زیادہ غافل ہو گئے تھے مسلمان ازہول جہنجھوڑ کا جو موقع آیا ہے اس میں ہماری توجہ بس اب بھی اپنی طرف رکھی اب تک ہم نے بہت کوتاہی کر کے دوسروں کی طرف ساری توجہ کر لی ہے اب ہم اچھے بن کے سب مل کے دوسرے کی مدد کرے گا اللہ اپنا فضل فرمائیے کرم فرمائیے اور جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی محفرت فرمائیے سبحان ربین و ربیل عزتیم و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین آمین